اس وقت صبح کے جو ہے وہ چھے بچ کے اور پندہ منٹ کا ٹائم ہے اور میں بچوں کے یونی فارم پریس کرلی ہوں اس کے بعد میں ناشتہ بھی اور لنش انتہاں بناوں گا انشاءاللہ جی تو بچوں کے دولوں یونی فارم پریس کرلیے ہیں اور یہ چاہ جو تھوڑی سی پیتی ہوتی ہے روز صبح وہ اور یہ بچوں کے برگر ہیں لنش پاکسی سے کیچپ والا محمد دے کر جائے گی اور بیرا کیچپ کے عبداللہ لے کر جائے گی کیچپ وہ ساتھ لے جائے گی تو بس جلدی سے میں ان کو لنش پاکسیز میں پیک کرتی ہوں اور بچے اس وقت جو ہے وہ ناشتہ کر دیں جی جناب تو بچے جو تھے وہ صبح ہی چلے گئے تھے ان کو میں نے لنش پیک کر کے دے دیا تھا اور وہ اپنے ٹائم سے چلے گئے تھے پھر ظرفہ کار صاحب کو میں نے جگایا بہت ہی بوری نیوز کے ساتھ اس ٹاپک پہ میں بات کروں گی لیکن پھر حال جو ہے وہ میں یہ بتاتی ہوں کہ ظرفہ کار صاحب کو بھی ناشتہ کروایا اور وہ بھی چلے گئے برحال ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بچ کر پندرہ منٹ دوپہر کے اور میں نے ابھی ویڈیو ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کر دی ہے جس میں کہ میں وقار کے قبر پہ بھی گئی ہوں اور امی کے گھر تو وہ یقیناً ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بس وہ اپلوڈ کرنے کے فوراں بعد میں کچن میں یہ یوں چائے بنائیے اور ساتھ میں یہ میں نے جو تہذیب بیکری سے منگوائے تھے کریم رول اور ساتھ میں شوگر پیسٹری تو یہ میں اب جو ہے وہ چائے کے ساتھ کھا رہی ہوں کیونکہ میں نے صبح کے صرف وہی جو آپ کو دکھایا ہے وہ کب پیا تھا آدھا اور اس کے بعد کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے اور ظلفقہ صاحب کے سامنے ناشتہ نہیں کیا تھا تو اب بھوک بھی لگ رہی تھی اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ویڈ کم کرنے کو تو سوچا کہ یہ کھا لیتی ہوں تو اس سے ذرا ویڈ بھی کم ہو جائے گا اور بس یہ کھانا کے بعد اب میں رات کو ہی کھانا کھاؤ گی تو یقیناً میرا ویڈ کم ہو جائے گا حس میں اس لیے رہی ہوں کہ سارے کام پورے کرنے اور ویڈ بھی کم کرنے تو یہ چیز ہے جو مجھے سمجھے باہر کیسے ہوں گی اس کے بعد ملتی ہوں مجھے آپ سے جو ایک سیڈ نیوز آج صبح صبح ملی ہے جس کو دیکھ کر میں بہت بہت روئی ہوں اور وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا اور ذرفتار صاحب کے ساتھ جب تک وہ رہے یہی بات ہوتی رہی اسی ٹاپک پہ بات ہوتی رہی جب وہ چلے گئے اس کے بعد میں نے تھوڑی دل لیٹی ہوں کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ رابعہ کام کر رہی تھی وہ بھی کہہ دی چاندہ با جی آج آپ چک کیوں ہیں گھر میں کوئی ہے کے نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں رابعہ آج میں بہت سہر ہوں انفیکٹ میں رو بھی رہی ہوں تو خیر میں نے پھر اس سے شیئر کیا وہ بھی دکھی ہو رہی تھی چائے پیتی ہوں میں پھٹا پھٹا آپ سے شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے جی پھر میں آپ کے سامنے آتی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب چاہاں کریں بھی ہوں گے خیلی سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ ٹھیک تھاکوں اللہ تعالیٰ آپ کو حوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب رکھے آمین سو مامی آپ سب مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا بہت شکریہ تو کل تاریخ تیجی چوبیس اکتوبر دو ہزار بائیس کل صبح میں اٹھی ناشتہ بنا کے بچوں کو کروایا اور ساتھ ان کے لنچ باکس سپیک کر کے انہیں سکول روانہ کیا اور آ کر اپنے بیٹ پر لیٹی کیونکہ پھر سارے ساتھ بجے ذرپیکار صاحب نے اٹھنا ہوتا ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے صبح کا ارلی مارننگ کا کہ جب میں ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوتی ہوں اور ایک نیوز دیکھی جب عرشت شریف صاحب کے بارے میں تو یقین نہیں آیا پھر میں نے ایک دو اور ٹویٹ سے کی جب ڈیفرنٹ مختلف جو ہے وہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہی جیسے لوگوں نے کی ویسی ٹویٹس تو وہ تو پھر بلکل سچی اور پکی خبر ہوتی ہے تو یقین کرو میرے موہ سے ایک دم ایسا نکلا ذرپیکار صاحب عرشت شریف کو شہید کر دیا گیا ہے تو ذرپیکار صاحب صحیح نیند میں سوئے ایک دم ہر بڑھا کے اٹھے ہیں کیا کہہ رہی ہو میں نے کہا جی آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتیوں کہ میں نے ان کو دکھایا اور انہیں فوری طور پر انہیں بند آنکھوں سے اٹھتے اٹھتے ہیں دکھ میں ہمارا گزرے اور میں اسی وقت سے رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی کہ مطلب یار ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں ہم کب تک جو ہے نا وہ یہ ظلم برداشت کریں گے اگر آج بھی میں یہ ویڈیو نہ بناتی کل میں نے کوئی کام نہیں کیا کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہاں کل شام میں جو ہے وہ کھانا بھی بنا تھا تو آج میں بنا رہی ہوں چکن اور شرجم یہ کافی دنوں سے میں جب گروسری لے کر آئی تھی انتیاز سے تو یہ شرجم بھی لے آئی تھی تو آج میں نے اس کو چکن میں ڈال کے اور بنایا ہے ساتھ میں میں چاول بناؤں گی شامل میں پروٹیسٹ میں گئی تھی ملینیم پر سیول سوسائٹی کی لیڈیز جتنی بھی تھی مطلب ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے تو اس میں جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں تو ان تک پیغام چنا جاتا ہے کہ بھئی آپ جوے وہ پروٹیسٹ میں آئیں اور ہم خود بھی پریشر ڈال رہی ہوتے کہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر کچھ چند خواتین گئی تھی جن میں کہ کچھ بچوں والی بھی تھی اور ہم نے ملینیم کے سامنے جوے وہ پلے کارڈ اٹھا کر ریکارڈ کیا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا آپ پکچر بھی سائٹ میں دیکھ رہی ہوں گے تو ہم تو آواز اٹھائیں گے ہم ہر اس بندے کے لئے آواز اٹھائیں گے جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جو حوبر وطنی کے خاطر جوے وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے اور یہ پورا پلانٹ کر کے ان کو مارا گیا ہے اور یہ وقت کے ساتھ سب کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا لیکن ہم کب اس طرح سے بیٹھے رہیں گے خاموش اور کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں جی وہ ہمارا تو کچھ نہیں لگتا تھا یہ ملک رہے گا تو گھر رہے گا وہ ہمارے لئے بول رہے تھے ہر کوئی تو نہیں ٹی وی پہ آ سکتا ہر کوئی تو نہیں بول سکتا تو اللہ پاک نے اگر کسی کے ذمہ یہ جیوٹی لگائی تھی کہ وہ سچ اور حق اور پورے پروف کے ساتھ وہ ثابت کر کے دکھاتا تھا اور اسے ٹی وی سے نکلوا دیا گیا یہاں تک کہ اسے پاکستان سے نکلوا دیا گیا وہ دبئی گیا دبئی سے نکلوا دیا گیا وہ بالاخر ان کے پاس کہیں گے کہ آن آرائیول پاکستانیوں کو ویزا ملتا ہے اور وہ کس قدر پریشان تھے اداس تھے اپنے گھر آنے کے لئے ستائیس تاریک کو ان کا کیس لگنا تھا اور انہوں نے واپس آنا تھا بول نیوز جوائن کرنا تھا اور وہ ہم نہیں سمجھ سکتے جو اس طرح سے اپنے ملک سے جن کو جانا پڑتا ہے اپنی جان بچانی پڑتی ہے اور جان بچانے کے لئے کہاں کہاں بھٹکتے رہے ہم لوگ تب بھی نہیں اٹھے ہم نے آواز نہیں اٹھائی خیر پی ٹی آئی والے تو ٹیوٹر کے اوپر بھی ویسے بھی اعتجاج بھی کرتے آپ خود دیکھتے ہیں ہم تو اعتجاج کر رہے ہیں لیکن کیا ہمیں کوئی لیڈر کال دے گا تو ہی ہم نے باہر نکلنا ہے ہم وہ والی عوام وہ والی قوم کب بنیں گے کہ جب ہم کوئی غلط اور کوئی نائنصافی دیکھیں تو ہم سب ایک ہو کے نکلائیں غرض اس کے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا یا یہ کبھی نہیں سوچا کہ آج یہ ان کی ساتھ ہوئے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہم اخلاقی طور پہ اندر سے مر چکے ہیں یا صرف ہم جو ہے نا وہ مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں نہ ہماری آواز ہے نہ ہم کچھ جذبات رکھتے ہیں مطلب یا یہ زندگی تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کے سامنے نائنصافی ہو رہی ہے کسی کی جان چلے جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے میرا تو کل سے جو بہت برا حال ہے میں کل سے بہت روئی ہوں وقفے سے روئی ہوں کل میں نے احتجاج بھی کیا ہے اپنے طور پہ جتنا ہو سکا کل احتجاج کیا ہے زمین مطمئن ہو جاتا ہے انسان کا کہ نہیں بھی میں تو نکلی تھی اس دن لیکن دکھ ہوتا ہے یہ عوام نہیں نکلتی ہے یہ ایک کے ساتھ ایک فری کی کوئی سیل لگی ہوگی نہ یہ سارے لوگ نکلیں گے کوئی ایک لیڈی ایک جگہ پہ کھڑے ہوکے احتجاج کرے گی تو یہ مرد حضرات جمع نہیں ہوں گے لیکن وہاں پر کوئی ایک لڑکی وہاں یاد کپڑے پہن کے کھڑی ہوگی وہاں پر کوئی ڈانس ہو رہا ہوگا کسی لیڈیز کا تو یہ لوگ وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے یہ تو ہمارے اندر کے احال احوال ہیں ہمیں خود اپنے گریبانوں میں پہلے چھاک رہا ہے کہ ہم دوسروں پر تو بلیم بہت کرتے ہیں لیکن ہم خود کیا ہیں ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بنے ہم انڈیویجلی جو ہے نا وہ پاکستانی ہیں سب آپ بھی پاکستانیوں میں بھی پاکستانیوں آپ بھی مسلمانوں میں بھی مسلمانوں لیکن ہم اکٹھے مسلمان اکٹھے نہیں ہیں ہم پاکستانی اکٹھے نہیں ہیں تو جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو یہ نائنصافی ہوتی رہے گی آپ اور میں ہم نے اسی پاکستان میں رہنا ہے ہمارے بچوں نے یہی رہنا ہے اور ہم ہی لوگ بھوگتے ہیں ابھی بھی بھوگتے ہیں آگے بھی بھوگتے ہیں تو بہرحال میرا ضمیر تو گوارہ نہیں کیا میں تو نکلی ہوں کل ہم لوگوں نے جتنا ہو سکا ہم نے سیور سائٹی کی لیڈیز نے اعتجاج کیا کوئی مرد نہیں تھا اکیلی لیڈیز تھی دکھ ہوتا ہے یہ دنیا ان کے لئے کچھ فرق نہیں پڑتا کوئی جان سے جائے کسی کی زندگی چلی جاتی ہے اور وہ اتنا قیمتی ہمارے لئے تو وہ ہیرو تھا تو یہ بے ہیسی قوم کی دیکھ کے نہ دکھ ہوتا ہے ہم بٹے ہوئے ہیں ہم بٹے ہوئے ہیں زبانوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں پارٹیز میں ہم حق اور سچ کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیں تو یہ ہو نہیں سکتا میں تو کم از کم ایسی نہیں ہوں کل پورا دن بہت دکھی گزرا لیکن نہیں یار ایسے نہیں جینا ایسے جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے حالانکہ میں کافی عرصے سے عمران خان صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہوں اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب ہے مہا پر اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں صرف ایک ہمیں جو امید کی کرنے اگر اللہ کے بعد کوئی نظر آتی ہے پاکستان میں تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہے وہ جو ہمارے لئے ہیں لیکن کیا ہے بغضہ عمران سے کوئی نہیں نکلے گا سچ اور حق جان کے بھی کوئی نہیں بولے گا میرا یہ چینل تو ڈیفینٹلی سیاسی نہیں ہے لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سیاسی ہے یا نہیں ہے لوگ نہیں بولتے ہیں نا لوگ نہیں بات کرتے ہیں کیونکہ پیسہ ملنا بند ہو جائے گا لائک ملنے بند ہو جائیں گے ویوز بند ہو جائیں گے لیکن میں ان سب سے بہت الگ سوچتی ہوں میں نے یہاں آواز اٹھانی ہے میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ پہلے میں یہ بات نہیں کرتی تھی سالہ کہ تب بھی میں پیٹی آئے کی تو میں بہت پہلے کی ہوں یوٹیوب تو بہت بعد میں آیا اور میں یوٹیوبر تو بہت بعد میں بنی ہوں لیکن کبھی اس چیز کو میں بیچ میں نہیں لائی تھی لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کو پاس اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا وہ آپ بات کر سکتے ہیں حق اور سچ کی بات کر سکتے ہیں میں کہتے ہیں کہ ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں زبان سے برا روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کب آپ دل میں برا جانو تو ہم ہمیں خود جھاکنا ہے اپنے گرے والوں میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس یہ پلیٹ فارم میں مجھے بات کرنی ہے مجھے اپنا ریکارڈ کروانا ہے اعتجاج جا کر بھی کھڑے ہو کر بھی اور یہاں پر بھی کسی کے ساتھ بھی نائنصاف یوگی ہم آواز اٹھائیں گے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو میرے اس اقدام کا کوئی وہ نہ ہو فائدہ نہ نظر آئے یا دکھ ہو یا غصہ آئے تو مجھے اس سے اس لئے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ جو لوگ سچ جان کے بھی آنکھیں بند کر کے اور اس طرح کی کوئی بات کریں گے فضول قسم کی تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ میرے چینل کو چھوڑ دیں پتہ کیوں کہ نہ میں ایسی ہوں نہ میرا چینل ایسا ہے اور نہ ہی میرے ویورز ایسے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو وہ پلیز چھوڑ کے چلے جائے گا کوئی بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسے ہی ہوں اور میں ایسے ہی بات کروں گی اور مجھے اپنے ایک ایک الفاظ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں نے بلکل ٹھیک بات کی ہے میں نے آواز اٹھانی ہے اور اٹھاتی رہوں گی اور کاش کے بس چلتا تو میں اسلام آباد جاتی اور میں ان کی تجبیل پر بھی وہاں ہوتی ان کے گھرم ان کی امی سے ملتی بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی اس سازش کے پیچھے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کو کیسے بے نقاب ہونا ہے اور کیسے اللہ پاک ان کو ہم سب کے سامنے لائے گا اور کیسے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے بس اتنی سی بات مجھے کہنی تھی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت دل برا ہے آج بھی بہت دل برا ہے یہ خبر ایک پورے پاکستان کے لیے بہت تکلیف دے خبر ہے بہت تکلیف دے خبر ہے ابھی میں نے یہاں پر کسی اور پارٹی کا نام نہیں لیا ہے دل تو بہت کچھ ہے کہنے کا کہ میں بولوں لیکن ابھی فی الحال جو غم ہے نا وہ اتنی ہے کہ اب عرشت صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے جو پوچھتے تھے کہ وہ کون تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عرشت شریف کو مار دیں گے یا مروا دیں گے تو کوئی سوال نہیں کرے گا اب قل سے لے کے اب تک نہ جانے کتنے عرشت شریف جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں میں بھی عرشت شریف ہوں میں بھی پوچھتی ہوں وہ کون تھا تو لیں مجھے بھی مار دیجئے اور کتنوں کو ماریں گے آپ ایک کام کیجئے نا آپ ایک کام کیجئے کہ پورے پاکستان کو یہ ختم کر دیجئے اور صرف دو خاندانوں کو یہاں پر زمین الارٹ کر دیجئے موسیقی